ہلو فرنڈز میں سنیتا سنگھ آج بات کریں گے جمبو دھنگار کی اس کا پروپوگیشن کیسے کیا جاتا ہے کیسے اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو بیجوں سے لگائے جاتا ہے اور کس طرح بیج کلک کیے جاتے ہیں تو میں اس کی ساری جانکاری دوں گی بنے رہیے گا میرے ویڈیو میں اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پرانے ہیں تو سب کو ہی لائک شیئر اینڈ کمنٹس کرنے ہی ہیں تو یہ ہے جمبو جمبو جس کو کہا جاتا ہے دھنگار کہا جاتا ہے یہ ہیمالیاز ریجن اتراخن اور نیپال کی ایک چھپی ہوئی ہرب ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چھپا ہوا رتن ہے ابھی جس کو بہت لوگوں نے نہیں پہچانا ہے اس کو نیپال میں نیپال ایرومیٹک لیف گارلک بھی کہا جاتا ہے دیکھیں کتنا ایمپورٹنٹ اور بہت خوشبو آتی ہے اسے یہ ایک انین فیملی کا ہرب ہے اتراخنڈ میں اس کو جمبو فائرن کہا جاتا ہے نیواری بھاشا میں اس کو جی کوچا کہا جاتا ہے تو کئی نام ہیں اس کے جون سے سپٹمبر تک اس کی بہت اچھی گروہ ہوتی ہے ونٹر میں تھوڑا کم ہو جاتی ہے تو اسی لئے اس کی پتی کو نکال کے توڑ کے اور چھائے میں سکھا کر اس کو ہم ورش پر یوز کرتے ہیں دیسی گھی میں اس کا تڑکا چھوکا مارے ہیں تو کم سے کم پانسو میٹر کی دوری تک اس کی بہترین خوشبو پہنستی ہے اور دیکھیں کتنے فول آرہے ہیں اس میں تو یہ فول جب سوک جاتے ہیں تب اس کے بعد اس میں بیج لگتے ہیں اور یہ نیچے جھڑ جاتے ہیں خود ہی خود بخود نئے نئے پودے بنتے رہتے ہیں ساتھی اس کو ملٹیپلائی اس کے بلب ہوتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاؤں گے آگے وہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بچے ہوتے رہتے ہیں ایک طریقے سے پبس مکلتے ہیں اور وہ ملٹیپلائی ہو کے بہت سارا یہ ایک دم گھنا ہو جاتا ہے دوہزار دس میں پبلش ایک سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ اگر گھی میں ہم اس کو تلتے ہیں اس کی سٹیم یا اس کی پتیوں کو تو اس کا جو سواد ہے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو نیپال میں اترا کھن میں ہم دالوں میں اس کا تڑکہ لگاتے ہیں ساتھی یہ کھاب ہے اور پہترین ہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں تو سب سے پہلے میں اس کی نیڈ کی بات کر لیتی ہوں سوائل اس کو ویلڈرین چاہیے ہوتی ہے مطلب بربوری سوائل ہو جس میں پانی نہ رکے فرٹیلائزر میں سال میں ایک بار دیتی ہوں اس کو فروری مارچ میں دے دیتی ہوں اور یہ خوش رہتا ہے بہت زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہت ہی کم مینٹیننس والا پلانٹ ہے پانی یہ خود ہی مانگ لیتا ہے اس کو کوئی ایگو نہیں ہے کیونکہ جیسے پانی کی ضرورت ہوگی پتا چل جائے گا ایک دام لوز ہو جائے گا لیگی سا یا جب آپ دیکھیں اوپر کی سوائل ڈرائی ہو گئی ہے تو اس کو پانی دیتے ہیں کیونکہ اس کو مواشتر پسند ہے سنلائٹ کی بات کرنے تو صبح شام کی یا تین چار گھنٹے کی سنلائٹ اس کو پسند ہوتی بہت تیز سنلائٹ میں نہ رکھیں جیسے گرمیوں کی تیز دھوپ ہوتی ہے پیسٹ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا اس کو بھی 25 سال ہو گئے ہیں زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے لیکن میں نے کبھی بھی اس میں کوئی بھی پیسٹ کا آٹیک نہیں دیکھا ہے بینیفٹس اس کے ہیں کہ یہ گرم پروڑتی کا ہوتا ہے نیچر نے اس کو پہاڑوں میں پیدا کیا ہے تو اس کو وائرل ہے کف ہے کولڈ ہے کوئی بھی فیور ہے کوئی کمپلین ہے اس میں اس کا سوپ بنا کے پیا جاتا ہے دال میں چھوکا تو مارتے ہی ہیں اس میں یہ سکن کے لئے اچھا ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیل کو بڑھاتا ہے ساتھی اس میں ایک گلوٹامیٹ ایمینو ایسیڈ ہوتا ہے جو کی کھانے میں جس کو ملائے جائے تو اس کا سواد کئی گناہ بڑھا دیتا ہے تو یہ ہارٹ کے لئے بہت اچھا دیکھیں کتنے فل کھلے ہیں ہنی بیز بھی آ رہی ہیں اب یہ کچھ دنوں کے بعد سوک جائے گا اس کے بیز فول سوکیں گے اور فیز میں سے بیز نکلیں گے تو یہ ہارڈ ڈائیبیٹک ہے ریڈ بلڈ سیل کو جیسے میں نے کہا اچھا کرتا ہے سکن کے لئے اچھا ہے ویٹامین سی ہوتا ہے اس میں اور جو بیکٹیریل انفیکشن ہوتے ہیں انفرمیشن سوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے کولڈ کف میں تو یہ ہے ہی امرت تو فرنڈ یہ اس کی اتنی خوبیاں ہیں اور یہ ایک دم چھپا ہوا رتنا ہے ابھی اتنا زیادہ اس کا پرچار پرسار نہیں ہوا ہے آپ لوگ اس کو دیکھئے گا اور شیئر کیجئے گا لوگوں کو پتا چلے اور اس کا سواد آپ چکھیں گے تو آپ ہمیشہ ہی اسی کی چھونکی ہوئی دال کھائیں گے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ہم پہاڑ سے لے کے آئے ہیں میں نے اس پر ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں میں اس کا لنک دے دوں ہی ضرور دیکھے گا فلارز بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں آپ ایسے ہی بھی لگائیے تو بہت سندر لگتا ہے دیکھیں اب یہ قریب ایک مہنے بعد یہ اس طرح سے ہو گیا ہے تھوڑا سوک جائیں گے اس کے پھول کچھ سوکے ہیں کچھ نہیں سوکے ہیں اسی میں بیز تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھانے کی کوشش کر اس تو خود ہی جڑ گئے ہیں دیکھیں یہ خود جڑ گئے ہیں اس میں بیز نہیں ہے میں بیز جھوڑنے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ اسی میں گرتے رہتے ہیں اور یہ نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں جیسے میں نے بتایا آپ کو اس کا دیکھیں جیسے پتی ہے میں اس میں کچھ توڑ لوں گے دس پندرہ توڑ لیجئے آپ بہت ہوتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کیجئے گا تھوڑا سا ہاتھ سے مسل دیں گے اور دیسی گھی ڈالی ہے جیرہ ڈالی اس کو ڈال دیجئے آپ کو کوئی پیاج لیسن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ٹیسٹ آتا ہے بہت ایرومیٹک ہے میں مطلب آپ کھائیں گے تو پتہ چلے گا اس میں ایک مجھے دکھ رہا ہے کہ اس میں بیج ہے کیونکہ یہ نہیں جھڑا ہوگا جھڑنے کو تیار ہے میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ کس طرح کے اس کے بیج ہوتے ہیں یہ جیسے پیاج کے بیج ہوتے ہیں اسی طرح کے بیج ہوتے ہیں ابھی میں نے ویڈیو ڈالا ہے ایک ہفتہ پہلے لیلی کے رین لیلی کے اسی طرح سے اس کے بھی سیٹ پوڈ ہے ایک دن ٹرائنگل میں اس میں لیکن بہت زیادہ سیٹس ہوتے ہیں اس میں میں نے دیکھا کہ دو یا تین سیٹس اس میں نکل رہے ہیں یہ ابھی ہرا ہے تھوڑا سا میچور ہوگا تو اس میں سے بھی سیٹس نکلے گا یہ گر جائیں گے اور ہو جائیں گے تو بہت ایزی لی یہ پروپوگیٹ بھی ہو جاتا ہے میں اس سے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گی کہ اس میں دیکھیں کیسے نکلتے ہیں یہ دیکھیں سیٹس نکل رہے ہیں یہ اس کے سیٹس ہیں اس طرح آپ اس کو کلیک کر سکتے ہیں اور بربری مٹی میں بو دیجئے جیسے میں نے ریل نیلی کا لاسٹ ویڈیو بتایا اس میں میں نے بونا بھی سکھایا تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں سیم وہی پروسس ہوگا ان کو بونے کا بربری مٹی رکھیں اور موشٹر بنا رہے بس اتنا رکھیں چھائی دار جگہ رکھ دیجئے جہاں تیز دھوپ نہ آتی ہو انکر فوٹ پڑھیں گے اور دوسرا طریقہ ہے اس کو پروپوگیشن کا جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے نیچے بلپس ہوتے ہیں اور وہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں خود بخود آپ دو بھی بوئیں گے تو پورا گملہ آپ کا بھر جائے گا پورا پوٹ یہ میرا پوٹ میں ہی لگا ہوا ہے دیکھیں ایک کے ساتھ اس کا پب نکل آیا ہے بچہ نکل آیا ہے اسی طرح یہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں اور کیول دو تین بھی آپ کو مل جائے تو آپ لگا لیجئے گملے میں اور آپ دیکھیں گے کی سال ریڑ سال میں یہ بہت اچھی طرح سے خوب جاتا فیل جائے گا تو یہ اس کے پروپوگیشن کے طریقے ہیں تو فرنڈز کیسا لگا میرا ویڈیو جرور بتائیے گا اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکر کرنا بلکل مت بھولی گا کیا آپ نے یہ کھایا ہے کمنٹ میں جرور بتائیے گا thank you so much for watching